اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد ساکھ آپ دیکھ رہے ہیں نولج فیکٹ یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے دنیا بر میں سزائے موت کے مختل طریقوں کے بارے میں جنہیں سن کر آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے جرم پر سزائے ایک فطری عمل ہے اور اسلام میں بھی واضح کیا گیا ہے جان کا بدلہ جان ہے مختل ممالک میں سزائے موت دینے کے مختل طریقے موجود ہیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کے مختل ممالک میں سزائے موت کو ختم کر دیا گیا ہے تاہم پاکستان سمیت بشتر ممالک ایسے ہیں جہاں اب بھی مختل جرائم پر سزا کا اطلاق ہوتا ہے مگر ہر ایک ملک میں ملزمان کو سزائے موت دینے کے طریقے کار مختلف ہوتا ہے جن میں ہو سکتا ہے کہ آپ واقف نہ ہو سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کے بارے میں وہاں سزائے موت کیسے دی جاتی ہے امریکہ میں سزائے موت زیریلے انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے برک کرسی کا استعمال بھی سزائے موت کے طور پر امریکہ میں کیا جاتا ہے اس طرقے کار میں قیدی کو کرسی پر دھاتی پرنٹروں سے بان دیا جاتا ہے جبکہ ایک گیلہ کپڑا اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے جس کے بعد عام طور پر پہلے دو ہزار وولٹ بجلیٹ کا جھٹکہ دیا جاتا ہے جس سے قیدی بے ہوش ہو جاتا ہے جبکہ اکثر دوسری بار بھی کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے جو اندرین ازا کو نقصان پہنچاتا ہے اس سزا پر سب سے پہلے عمل دراما تٹھارہ سو نوے میں نیو یورک میں ہوا تھا گیس چمبر کا استعمال بھی امریکہ میں سزائے موت کے طور پر کیا جاتا ہے تاہم اس طریقے کو بھی سب سے پہلے جرمنی کے قید خانوں میں استعمال کیا گیا تھا تاہم آخری بار اس طریقے سے سزائے موت نینٹین نینٹی نائن میں دی گئی تھی اور فہرنگ کے ذریعے سزائے موت دینے کا طریقہ دنیا برمیام ہے اور دنیا کے ستر ممالک میں سے اپنایا جاتا ہے اور پانسی کے سزائے موت کے بارے میں تو آپ سبی واقف ہیں پانسی کا سزائے موت کا یہ طریقہ پاکستان، افغانستان، کیو بیا، مصر، ایران، انڈونیشیا اور ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اپنایا جاتا ہے سعودی عرب اور جاپان میں کئی دیگر ممالک میں سزائے موت کے لیے سرکلم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جس کیلئے ایک تیز دار تلوار کو استعمال کیا جاتا ہے ویسے یہ طریقہ بہت پرانا ہے اور قدیم روم اور یونان میں اس پر عمل درامت کے لیے واقعات و تاریخ میں درجہ ہے گلوٹین در حقیقت ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں لکڑی کے آر سے دس فٹ اونچے فریم میں بہت باری بلیڈ لگا دیا جاتا ہے اور گڑکہ ہٹانے پر بلیڈ تیزی سے نیچے آتا ہے اور قیدی کا سرطن سے جدا ہوتا ہے یہ طریقہ کار انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں مقبول ہوا تھا اور اس پر عمل درامت بھی اسی ملک میں ہوتا تھا تا ہم 1981 میں وہاں سزائے موت دینے کے عمل کو قلعہ دمکرہ دینے کے بعد اس پر عمل درامت روک دیا گیا آخر میں بات کریں گے سنگسار کا نام ملزمان پر پتھر برسانے کے عمل کو سنگسار کہتے ہیں پھرکہ قدیم یونان میں بھی اس کا تذکرہ ہے تاہم اب یہ اسرائیمی مالک کی حد تک محدود ہے جن میں زنا کی سزا کے لیے اس پر عمل درامت ہوتا ہے انہوں مالک میں غانستان، نائجیریا، ایران، سودان، سعودی عرب، متدہ عرب مارات قابل ذکریں جبکہ 1981 میں زیاہ اللہ کے دور حکومت میں بھی اس طریقے کو اپنا نکی منظور دی گئی تاہم اس پر سرکرستہ پر عمل درامت نہیں ہو سکا یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو پسند آئے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کی نشان کو کلک کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے شکریہ